موسیقی موسیقی کرکٹ میدان پر سفلتا کی نئے آیام لکھنے والے مہیندر سنگھ دھونی پیار کی پچھ پر بھی سپر ہٹ رہے ہیں دھونی کو بول کرنے کا پیاس تو بہت سی حسیناؤں نے کیا لیکن کرکٹ کے سپر سٹار دھونی کا دل جیتا ساکشی راوت نے دھونی اور ساکشی کی کہانی کسی فلمی لف سٹوری جیسی ہے اور اس کہانی میں وہ سب کچھ ہے جو ایک لف سٹوری کو سپر ہٹ بناتا ہے ساتھ ساتھ بیتا بچپن دھونی اور ساکشی دونوں کا بچپن رانچی میں ہی بیتا دونوں رانچی کے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے اور دونوں کی پتا ایک ہی کمپنی میں کام بھی کرتے تھے حالکہ یہاں ان دونوں کے پیار کی شروعات نہیں ہوئی کچھ سمیے بعد ساکشی کا پریوار رانچی سے دہرادون شفٹ ہو گیا اس طرح دھونی اور ساکشی الگ الگ رہا پر چل پڑے لیکن یہ کہانی یہیں خط نہیں ہونی تھی کیونکہ کسمت نے دونوں کے لیے کچھ اور بلین کر رکھا تھا کسمت نے پھر ملائیا دھونی نے 2004 میں بھارت کے لیے ڈیبیو کیا اور جل ہی فیمس بھی ہو گئے جبکہ ساکشی نے ہوتل منیجمنٹ کو اپنا کریئر چنا 2007 میں کولکاتا ٹیسٹ کے دوران بھارتی ٹیم تاج بینگول میں ٹھہری تھی دھونی بھی ٹیم کے ساتھ تھے اتفاق سے ساکشی اسی ہوتل میں انٹرنشپ کر رہی تھی اس طرح قسمت نے دھونی اور ساکشی کو ایک بار پھر سے ملائیا دھونی نے شروع کی پہل ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد دھونی کولکاتا سے چلے گئے اور ساکشی بھی اپنی انٹرنشپ ختم کر چکی تھی دھونی نے ساکشی کو میسج کر باتوں کا سلسلہ شروع کیا پہلے تو ساکشی کو یقین نہیں ہوا کہ یہ میسج دھونی کر رہے ہیں لیکن تھوڑے سمیہ کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ میسج کرنے والا شخص مہیندر سنگھ دھونی ہی ہے اس طرح دونوں کے بیچ باتوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا بینڈ باجہ بارات لگ بھگ دو سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد دھونی اور ساکشی نے چار جولائی دوہزار دس کو چکے سے شادی رچالی اس شادی میں پریوار کے لوگوں کے علاوہ دھونی کے کچھ بہت خاص دوست ہی شامل ہوئے دھونی نے میڈیا کو اس شادی کی بھنک تک نہیں لگنے دی ویسے دھونی کی شادی بھی اسی طرح سے ہوئی تھی جس طرح سے انہوں نے کئی بار کپتانی چھوڑی یا پھر ٹیسٹ کرکٹ چھوڑی ایکشلی یہ نیوز آئٹم آئی تھی اور لوکل اخباروں میں آئی تھی دیرہ دون مسوری کے آسپاس کہ دھونی کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے بڑا اس ٹائم پہ لوگوں نے کہا یار ایسا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا اور وہ ایسا دور تھا جہاں پر ٹیلی ویژن پر کرکٹرز کی خبریں ہی چلتی تھی تو جی خبر آئی کہ ایسے ایسے انگیجمنٹ ہونے والی ہے کسی نے وشواس نہیں کیا پھر ہمارے جو وہاں کے دیرہ دون مسوری کی سٹرنگر تھے انہوں نے ایک ویجول بھیجا اور وہ ساکشی کا ویجول تھا تو اس میں پتا چلا کہ ساکشی یہ ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہونے والی ہے اس کے بعد ترند سے جو ریزورٹ تھا وہاں پر شادی کی خبریں آئیں وہ بھی کنفرم نہیں تھا اور وہ اوویسلی اٹوز آوڈ آف باؤنز کئی سارے پتھکار وہاں پر گئے جو اندر نہیں جا سکتے تھے اور ان کو بہت دور تک روک دیا گیا اور بہت کم لوگوں کو اس کا علم تھا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کی سچن ٹنڈولکر کو بھی نہیں پتا تھا راہول دراویڈ کو نہیں پتا تھا کئی ان کے جو ساتھ یوورات سنگھ، ہر بہدن سنگھ کسی کرکٹر کو نہیں پتا تھا کئی دھونی شادی کرنے والے ہیں کس کے ساتھ کرنے والے ہیں اور ان کی شادی ہو گئی ملک کئی کرکٹرز ایسے تھے جنہوں نے اس وقت ہمیں میسیج کر کر کے اور ٹی وی پہ دیکھا تو ان کو پتا چلا لیکن جو کرکٹرز ان کے قریب مانے جاتے تھے جیسے سوریش راینا آر پی سنگھ پربین کمار تھے اور شاکھ پیوش چاولہ تھے یہ تین چار کرکٹرز تھے جو وہاں پر گئے تھے اور ان کو بھی پوچھا گیا یا رہے آپ نے بتایا نہیں بتایا نہیں بتایا نہیں تو انہوں نے مزاک میں گیا ہم تو لڑکی والے کی طرف سے آئے تھے تو یہ دھونی کے قریبی جو کرکٹرز تھے صرف وہ تھے بڑی سمپل شادی ہوئی اور اس کے ترند بعد مجھے یاد ہے ٹیم شرلنکا گئی شرلنکا کا دورہ تھا اور ہم وہاں پر ملے بھی دھونی کو اور بریکفرس ٹیبل سے ہم ایسے گزر رہے تھے بلکہ کئی کرکٹرز تھے جو ان کے ساتھ والے تھے انہوں نے ڈانٹا کہ یار تم نے پاجی تک کو نہیں بتایا پاجی مطلب سچنٹن روکر تک کو نہیں بتایا تو پھر دھونی نے کہا کہ ارے نہیں نہیں میں واپس جاؤں گا انڈیا اور ایک بڑی سی انگیجمنٹ پارٹی کروں گا اسے سب کو بلاؤں گا لیکن یہ شادی آج تک کے کیمرو سے بچ نہیں سکی حالانکہ اس شادی کی کوریج کو آپ تک پہنشانے کے لیے ہمیں بھی ناکو چنے چبانے پڑ گئے مگر ہم نے ہار نہیں مانی اور دہرادون کی گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے اور تمام مشکلوں سے گزرتے ہوئے ہم دھونی کی شادی تک پہنش ہی گئے حالانکہ دھونی شادی کی رات کو ہی اپنی ہمسفر ساکشی کے ساتھ دہرادون چھوڑ کر نکل بھی گئے ویسے تو دھونی کی عادت ہے جہاں جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ چھوڑ کر جاتے ہیں لیکن یہاں پر اس ریزورٹ میں وہ وزیٹرز بک پر جی یہ ہے وششانتی کی وزیٹرز بک اس پر بھی اپنا آرٹوگراف چھوڑ کر گئے ہیں اپنا نشان چھوڑ کر گئے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے یہ بہت ہی یادگار دن رہا تھا اور وہ واپس یہاں اس وششانتی ریزورٹ میں سمیں بتانے کے لیے ضرور آنا چاہیں گے ہزبینڈ نمبر ون کرکٹ میں نمبر ایک کپتان اور فنیشر نمبر ایک بننے کے بعد اب باری تھی ہزبینڈ نمبر ون بننے کی دھونی نے یہاں بھی وازیماری اور ایک آدرش پتی بنے دھونی ساکشی کے سامنے سوپر سٹار نہیں بلکہ ایک عام انسان بن کر رہے اور ساکشی کو سپیشل فیل کرانے کا ایک موقع نہیں چھوڑا وہیں ساکشی بھی ہر قدم پر اپنے سوپر سٹار پتی کے ساتھ رہی موسیقی 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 پیار کی نشانی زیوہ دھونی اور ساکشی کے پیار کی نشانی ونی جب زیوہ کا جنم ہوا اس وقت دھونی بھارتے ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے ساکشی نے دھونی کی گیر موجودگی کو سمجھا اور کبھی شکایت نہیں کی ٹیسٹ کرکٹ سے سنیاز لینے کے بعد سے دھونی بھی اب زیادہ تر وقت ساکشی اور زیوہ کے ساتھ ہی بتاتے ہیں تو یہ تھی دھونی اور ساکشی کی لف سٹوری ان دونوں کے بیچ کا رشتہ سمجھ کے ساتھ اور مجبوط ہوتا جا رہا ہے اور اب تو ان دونوں کی لائف میں زیوہ بھی ہے تو آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ساتھ ہی سپورٹس تک کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی اے جیوچو گا بھی چیز گی� سو جیوiteit تک Nike سDIO لیکن؟ تکنے یہیم موسیقی موسیقی شاید 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 کیوٹی کیوٹی آپ کیوٹی ہیں کیوٹی نہیں